اسلام ٹیڈرز امید کرتا ہوں اور تمام لوگ بلکل خیر و آفیت سے ہوں گے ٹیڈنگ والد جینل میں خوش آمدید ٹیڈرز اگر آپ پہلی لفعہ اس چینل پر رہے ہیں تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیل کا ایکن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو فوریکس ریلیٹیڈ جو بھی نیوز ہے یا اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو وقت پر مل سکے اگر آپ ہماری جو ٹیم ہے اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور ہماری ٹیم کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو ہے بروکر جو میں نے اس میں آپ کو ریفر کی ہیں وہ ایکس میس بروکر میں نے ریفر کیا ہے آپ اس میں اس لئے جو ہے نہ اس کو جوائن کر سکتے ہیں اور میری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں اس کے بعد اکٹا ایف ایکس ہے اس کے ذریعے سے بھی آپ میری ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں اور ایکس ٹیم فوریکس ہے ٹھیک ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ نے اس میں جو لنکس ہیں ڈسکریشن میں دے دی ہیں تو آپ وہاں سے اپنا اکاؤنٹ کر سکتے ہیں ریجسٹر کریں اکاؤنٹ کریٹ کریں اور اس میں منیمم جو ہے آپ نے آہ اگر آپ کا پہلے سے اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو موسیلی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جو ٹیڈرزم کے اکاؤنٹ بنے ہوتے ہیں تو آپ جو ہے آئی بی چینج کر کے بھی ہماری ٹیم کا ایسا بن سکتے ہیں وہ بھی جو آہ اگر آئی بی آپ معلوم کرنا چاہتے تو وہ سارے لنکس جو ہے آہ ڈسکریشن میں موجود ہیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو اس میں سمجھ نہیں آ رہی تو آپ جو ہے وہ آہ میرے ورسپ نمبر پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو جو ہمارے وی آئی پی سگنلز ہیں وہ آپ کو فری آف کاؤسٹ پروائیڈ ہوں گے تو اس میں گولڈ کے سگنلز ہوں گے اور میجر جو پیئرز ہیں ان کے لانگ ٹرم سگنل ہوں گے اس کے بعد فری ایڈیوکیشن ہے لائف ٹائم سپورٹ ہے اگر آپ ایکٹیو رہتے ہیں تو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پسند کے جو انٹرسٹ کے پیئرز ہیں ان کے اوپر انیلسز میں یہ طرف سے آپ کو فری آف کاؤسٹ ہوگا اور آہ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ آہ اکاؤنٹ کے منیج کروانا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک اماؤنٹ ہے سپیشن اور آہ ایکٹوٹی ہے اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ہم سے منیج کروانا چاہتے ہیں اکاؤنٹ تو اکاؤنٹ بھی ہم منیج کر دیں گے آپ کا اس کی کیا ٹرمین کنڈیشنز ہیں اور اس میں کیا اس کا کرائٹیریا ہے آہ تو وہ سارا جس اس حوالے سے جو بھی آپ کا سوال ہے کوششن ہے کوئری ہے وہ میرے اس وٹسپ نمبر کے اوپر آپ معلوم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ جب بھی اکاؤنٹ بنائے تو آپ کوئی نہ کوئی ٹیم جو ہے وہ جوائن کریں ٹیم کا حصہ ہو ایک نیٹورک آپ کا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مستقبل میں کوئی پریشانی ہو تو آپ کی آہ وہ آسانی کے ساتھ آپ کی حل ہو جائے تو اب بات کر لیں گے ٹیٹرز ہم آہ نیوز کی کہ کیا آہ نیوز ہیں کل کے دن کل جو ہے وہ پانچ سبتمبر ہے آج تو کوئی ایسی ہائی ایمپیک نیوز نہیں تھی اور آج اتنا آپ دیکھا مارکیٹ نہیں آہ خاص مومنٹ بھی شو نہیں ہوئی مارکیٹ میں تو کل جو ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ میں نے یہاں سے فلٹر آؤٹ کیا ہے اور جو ہائی ایمپیک نیوز ہیں جو ریڈ کلر میں وہی آپ کو شو ہوں گی تو اس میں کل جو ہے وہ پاکستانی ٹائم کے مطابق ساڑھے نو بجے آہ آسٹریلین ڈالر کی نیوز ہے باقی اگر اب یو ایس ڈی کی دیکھیں تو آج بھی کوئی نیوز نہیں ہے کل جو ہے بودھ والے دیکھیں چیف سبتمبر کو نیوز ہے آئی ایسی سروس پی ایم آئی کی ٹھیک ہے تو بہرحال کل بھی جو ہے آپ کو یہاں پر آہ یو ایس ڈی کی کوئی ایسی نیوز نہیں ہے تو اب بات کر لیں گے ڈیڈلز ہم گولڈ کی تو ایس ایکسپیکٹڈ جیسے ہی جیسے کہ میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ یہاں پر ایک ہمیں فیب لیول بھی ملا ہے ٹھیک ہے مارکیٹ یہاں سے ریٹریس کر سکتی ہے تو یہاں سے میں ہائی لوں گا اس کا اور یہ لو ہوگا ہمارے پاس تو یہاں سے آپ دیکھیں آہ مارکیٹ آئی ہے اور مارکیٹ نے جو ہے وہ ایک ایمپلسیو موگ ہے اور یہ ریٹریسمنٹ ہے اور اس کے بعد ایگزیکٹ سکسٹی ون پوائنٹ ایٹ سے آپ دیکھیں تو یہاں پر مارکیٹ نے ریٹریسمنٹ لیے تو آپ نے تمام چیزیں رکھ توجہ سے اور سمجھ نہیں ہے اس چیز کو تو مارکیٹ میں جیسا ہم نے ایکسپیکٹ کیا تھا مارکیٹ نے ویسے ہی موگ کیا ہے اور آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہوگی یا نہیں کی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج جو ہے وہ منڈے تھا ٹیلرز تو کل جو ہے اس سے پہلے فرائیڈی تھا فرائیڈے کا ہائی اور ٹھرزڈے کا ہائی اور ریڈنز ڈے کا ہائی جو تینوں ہائی سے لاس جو تھری دیز ہیں تو مارکیٹ نے جو ہائی تو لگایا ہے لیکن ان تینوں دنوں سے جو ہائی ہے وہ لو لگایا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہائی ہے ان تمام جو ہائیز ہیں لاسٹ کے ان سے نیچے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ریٹریسمنٹ بھی یہاں پر اس نے اس کو رسپیکٹ دی ہے اور اس کے بعد مارکیٹ ظاہری بات ہے مارکٹ نے ریٹریس میں لینے تھی مارکٹ نے دوبارہ اب موجود ہے نائنٹین تھرٹی ایٹ پوائنٹ سکس ون کے اوپر اچھا جو اہم بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک لیول ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر آج کلوزنگ ہوتی ہے اس کی ڈیلی کینڈل کی کیونکہ میں تو ویڈیو پہلے بنا رہا ہوں تو اس میں جو اگر کلوزنگ ہوتی ہے تیڈرز نائنٹین فورٹی یہ جو لیول ہے یہ بہت امپورٹنٹ لیول ہے سائیکالوجیکل لیول ہے اور ایک کافی ہسٹراریکل لیول ہے تو اگر نائنٹین فورٹی سے نیچے کلوزنگ ہو جاتی ہے گولڈ کی آج یعنی مندے والے دن تو آپ یہ جو تمام جو ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں اس میں ایک مطلب ہے کہ مزید ایک کلیریفائی ہو جائے گی سیچویشن کہ گولڈ نائنٹین ٹوئنٹی فائیو تک نائنٹین ٹوئنٹی سیون تک اٹلیسٹ جو ہے وہ ضرور جا سکتا ہے ان لیول کے اوپر میں گولڈ کو دیکھ رہا ہوں آنے والے دنوں میں ٹھیک ہے تو اسی لیے میں یہاں پر ایکس کو جو ہے نائنٹین فورٹی کے لیول کو تاکہ آپ کو آسانی ہو تو یہاں سے ہم اس کو مزید سوری میں دوبارہ کر دیتا ہوں اس کو آپ کا جو نائنٹین فورٹی کا لیول ہے تو آپ نے ہاں مینشن کر دینا ہے تو یہ نائنٹین فورٹی کا لیول ہے اس کا میں کلر چینج کر دیتا ہوں کیونکہ پرپل تو ہے وہ فیب لیول ہے ہمارے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ ابھی جو موجود ہے وہ نائنٹین ٹھرٹی ایٹ پوائنٹ سکسٹی کے پر موجود ہے یعنی مارکیٹ جو ہے وہ نائنٹین فورٹی سے نیچے کلوزنگ دینے جا رہی ہے تو اگر یہاں اسی طرح کلوزنگ ہو جاتی ہے تو کافی حد تک یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں مارکیٹ ریٹریسمنٹ لیول پر موجود ہے اور مارکیٹ مزید ہمیں فالنگ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اگر اب یہاں پر مارکیٹ یعنی یہ طاق پر چل گیا سکسٹی ون پوائنٹ اس کو میں ڈیلٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب یہاں پر ایک اور میں کام کرتا ہوں کہ میں یہاں سے لو اور ہائی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے میں لو ٹو ہائی لے لوں گا مارکیٹ کتنا ریٹریس کر سکتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے میں یہ جو لیول ہے نائنٹین ٹوئنٹی تقریبا نائنٹین ٹوئنٹی سیون بنتا ہے اس کا قریب کا ٹک فیب لیول ہے اگر میں لو سے ہائی کرتا ہوں تو میں اس کا کلر بھی چینج کر دیتا ہوں تو یہ کنفرمیشن ہو جائے گی مزید کی چانسز زیادہ ہیں کہ مارکیٹ یہاں تک ریٹریسمنٹ کر سکتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہاں سے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ نیکس ٹو اٹھو ٹو ٹری ڈیز ہم مارکیٹ کو یہ جو لیول ہے نائنٹین ٹوئنٹی سیون کا یہاں تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ مارکیٹ جا سکتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم یہ اپنے لیول لگا کے رکھنا ہے نائنٹین فورٹی کا ایک میجر اس کا ریزسٹنس ایریا یا لیول اور اس کے بعد یہ جو میں نے پرپر کلر میں ایک فیب لیول ڈراؤ کیا ہے نائنٹین ٹوئنٹ سیون کے اوپر یعنی یہاں تک مارکیٹ آنے کے چانسز موجود ہیں تو اب ہم جائیں گے فور آور میں اور وہاں سے ہم دیکھیں گے ہم نے کس طرح کل کے دن جو ہے اپنے ٹریڈ کو ایگزیکیوٹ کر سکتے کون سی لیول کے اوپر ہم نے جا کے انٹری لینے کے چانسز موجود ہیں تو یہ جو فور آور کا چارٹ ہے یہ وہ نائنٹ فورٹی کا لیول ہے یہ فیب لیول ہے مطلب یہاں تک مارکیٹ آنے کے چانسز موجود ہے اب آپ نے ٹریڈ کو پلان کیسے کرنا ہے تو آپ یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں کہ یہاں آپ کو تقریباً یہ لیپ شولڈر بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہیڈ ہو گیا یہ رائٹ شولڈر تو ایک ہیڈل شولڈر پیٹرن آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اور فور آور میں ہے تو کافی امپورٹنس رکھتا ہے یہاں پر تو یہاں پر میں کیا کروں گا ایک یہاں پر ڈراؤ کر دوں گا سوری اس ایریا میں یہ قسم کا ایک نیکسٹ قریب ترین اس کی سپورٹ ہے اور اگر ہم یہاں پر اس کو میں تو یہ آپ نے دیکھنا ہے اس کو کہ اگر یہاں سے یہ کلوزنگ اس کی ہو جاتی ہے مزید ٹھیک ہے اور آج ہم نے یہاں سے سیلنگ لی ہے ٹھیک ہے یہ ففٹی منٹ پہ جا کے ہم نے سیلنگ لی تھی کہ بیرش ڈائیورجنس تو آپ بھی یہ چھوڑے ٹائم فریم میں بات کر رہا تو آپ بھی اس طریقے سے ٹرین لے سکتے چھوڑ ٹائم فریم میں جا کے تو فیلال میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اتنا تو اب یہاں پہ اگر اس کو اس لیول کو بریک آؤٹ کر جاتا ہے گولڈ ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر آپ سیل لے سکتے ہیں تو یہ آپ کا نیکس تارگیٹ ہو جانا ہے مطلب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹ تو اس کو یہاں پہ اگر یہ بریک آؤٹ کر جاتا ہے تو پھر ریٹریسمنٹ پہ آپ سیل لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پر بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی میں زون بنا لیتا ہوں کیونکہ جہاں پر موجود ہے مارکٹ تو اس کا میں قدر چین کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بھی زون آپ بنا سکتے ہیں یہ دو زون آپ کے لئے رہیں گے سیلنگ کے لئے تو میں سیلنگ پریفر کروں گا آپ کو یہاں پر ابھی بائنگ پریفر نہیں کروں گا تو یہاں پر ٹریڈرز اس طریقے سے مارکٹ آتی ہے دوبارہ نیچے کلوزنگ دیتی ہے سیلنگ یہاں سے بھی آپ سیل کر سکتے ہیں یہاں پہ ادھر سے بریک آؤٹ کر جائے تو یہاں سے بھی آپ سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں فیلال آپ نے یہاں پر سیلنگ ہی دیکھنی ہے کل کے دن ہاں اگر ان کیس مارکٹ جو ہے وہ یہ جو ایک زون ہے اس کو کل کے دن بریک آؤٹ کر جاتی ہے لیکن اتنا مجھے نہیں لگ رہا ہے بھارال یہ تو پھر یہاں سے پھر ہم لانگ ٹرم مزید بائن میں دیں گے تو یہاں سے بائنگ کنفرم ہو جائے گی اس ایریا سے اوپر تو یہاں سے ان دو ایریاز میں آپ نے کل کے دن سیل دیکھنی ہے اور یہ آپ کا نیکس ٹارگیٹ ہو سکتا ہے تو یہ تھا انیلسیس گولڈ کا آپ وناور میں بھی جا کے اس کو ٹرے پلان کر سکتے ہیں فیفٹی مریو پر کر سکتے ہیں آپ کو پریٹن پتا ہوں کس طریقے سے آپ نے آئیس آئی کو دیکھنا تو یہ تمام چیزیں میں کوشش کروں گا کہ میں ان پر آئیس آئیس آئی ایڈوکیشنل ویڈیوز بھی بناتا ہوں بناوں گا تاکہ آپ کو مزید چیزیں کلیر ہوتی جائیں تو اگر آپ ماری ٹیم کا حصہ بننا چاہتے تو آپ لنکس میں جوائن کر کے اکاؤنٹ میں بنا سکتے ہیں اور پھر آپ مجھے انفارم کریں ملتے ہیں انشاء نیکس ویو میں دعا میں دعا درکھئے گا اللہ حافظ